بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح آپ جانتے ہیں کہ وزیراعظم صاحب کی ایڈوائز پہ کل صدر صاحب نے اسیمیلی تعلیل کر دی ہے اور اس کے بعد آج سے تین دن کے اندر میں نے اور وزیراعظم صاحب نے نگران وزیراعظم کے لئے مشاورت کرنی ہے جس کی آج پہلی وزیراعظم صاحب کی دعوت پہ آج پہلی نشست ہوئی ہے اس میں میں نے اپنی طرف سے نام دیئے ہیں اور وزیراعظم صاحب نے بھی نام دیئے ہیں اس پر ہماری کافی لمبی چوڑی مشاورت ہوئی ہے تقریباً ایک گھنٹہ اور اس میں میں نے بھی وزیراعظم صاحب کو ریکویسٹ کی ہے کہ اس کو کل تک لے جائیں آپ میرے ناموں پہ غور کر لیں اور میں آپ کے ناموں پہ غور کر لوں تو پھر اتفاق کے رائے سے بڑے اچھے محول میں ہماری مشاورت ہوئی ہے اور اتفاق کے رائے سے یہ فیصلہ ہوا ہے کہ کل پھر ایک نشست ہوگی اور اس پر میں جو وزیراعظم صاحب نے نام دیئے ہیں ان پر غور کروں گا مشورہ کروں گا اور اسی طرح وزیراعظم صاحب بھی میرے دیئے ہوئے ناموں پر غور کریں گے اور کل انشاءاللہ پھر دوبارہ وزیراعظم صاحب سے نشست ہوگی دیکھیں سب عزتدار لوگ ہیں نام زیادہ ہے بننا صرف ایک آدمی نے ایسے نام ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم جب تک کوئی نام فائنل نہیں ہوتا ہم کوئی نام ڈسکلوز نہیں کریں گے کل چھے نام ہیں جو سامنے آ چکے ہیں میرے اور حزیراعظم صاحب کے اور انشاءاللہ کل ہماری مشاورت ہوگی اور بہت امید ہے کہ کل کی ہماری نشست میں چیزیں کافی کلیر ہو جائیں گی اور اس کے بعد شاید پرسوں بھی ایک نشست ہو دیکھیں میں کچھ چیز بارے میں بات نہیں کروں گا کیونکہ میں نے وزیراعظم صاحب سے یہ مشاورت میں تیہ کیا ہے کہ جو ہمارے امیدوار ہیں ان کے بارے میں کسی قسم کی ان کا کس شعبے سے تلق ہے کون نام ہیں وہ میڈیا میں چل رہے ہیں نہیں چل رہے اس بات پر میں نے اور وزیراعظم صاحب کوئی ڈسکشن کیونکہ آج پہلا دن تھا آج ہم نے نام انہیں نہیں پتا تھا کہ میں نے کون سے نام دینے ہیں اور مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کون سے دینے ہیں آج انہوں نے بھی مشورہ کرنا ہے میں نے بھی مشورہ کرنا ہے تو اس لیے آج تو مجھے پہلے سے پتا تھا کہ آج کا میٹنگ کل پہ جائے گی رجل صاحب آج جب نام سامنے آئے ہیں کیا آپ کو یقین ہے کہ اتفاق ہو جائے گا تین دنوں میں انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ میں اور وزیراعظم صاحب کسی نام پہ متفق ہوئے ہیں